سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پھر جو ہے آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب شریف کی بھرتی سے مٹایا چار ربوں سے آثار رسول کو مٹایا گیا اس کے بلڈوزر چلایا گیا اصل میں بات یہ ہے کہ آل سعود یہودی حظم پر کام کرنا اور یہودیوں کو اس بات کا علم ہے کہ مسلمانوں کو تب تک کمزور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ مسلمانوں کے بلڈوزر محبت رسول کو نہ نکال دیا جائے اب یہ آل سعود اسی یہودی عیزم پر کام کرتا ہے یہ آل سعود جب دیکھا کہ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نثبتوں کا اتنا احترام کرتے ہیں نبی کے آثار مبارک کا اتنا احترام کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں نبی کے لیے محبت کس قدر ہو رہا ہے اس لیے یہ وحابی نجبی یہودی عیزم پر کام کرنے والے جل گھن جاتے ہیں اور آثار رسول کو نتابق کرتے ہیں میرے بھائی ایک طرف تو یہ امریکہ کے سلوے چھٹنے والے آل سعود شرم کو بولا کر اس کی تازم کرتا ہے اس کی توصیر کرتا ہے بذابتہ طور پر انعامات دیتا ہے تو یہ سب ان کے توحید میں فرق نہیں پڑھتا ہے یہ سب ان لوگوں کو شرک نظر نہیں آتا ہے لیکن نبی کا چاہنے والا نبی کا ماننے والا نبی سے عقیدت و محبت رکھنے والا نبی کی نثبتوں کی تازم کرے نبی کی نثبتوں کی توصیر کرے تو ان وحابیوں کی وہ سب شرک نظر آتا ہے جبکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نشانیے کی تازم کرنا یہ دلوں کا تقوی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا ہے اور صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کیوں فرمایا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی شدت کو دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ جب صفا اور مروہ کا چکر لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چکر لگانا اتنا پسند آتا ہے کہ رب کائنات نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانی فرما دیا ہے تو ایک ولیہ کے قدم کے پرنے کی وجہ سے صفا اور مروہ اللہ کی نشانی بن گیا اس پہاڑی کی عزت و توقید اس کی تعظیم کرنا یہ دلوں کا تخوا ہے کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے تو جہاں ایک اللہ کے ولیہ کے قدم پر جائیں وہ اللہ کی نشانی بن جاتا ہے تو میرے بھائیو بتاؤ جہاں میرے آقا نے آرام فرمایا ہویا جہاں میرے آقا کا جس میں مبارک چاک کیا گیا ہو سینے مبارک چاک کیا گیا ہو وہ اللہ کی نشانی کیوں کرنا ہوگا اور اس کی تعظم و توقیر کرنا یہ دلوں کا تقوا کیوں کر نہیں بنے گا لیکن یہ ساری باتیں ان وہاویوں کو سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں جب ان لوگوں نے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلڈوزر چلائے احتجاج کیا گیا تو نجلی مللہ تھیلے سے بہار آگئے اور تعبیلے پیش کرنے لگے کہ وہاں پر جا جا کر کے جو ہے وہ چومہ کرتے تھے لوگ وہاں پر بیٹھ کر کے دعائے کیا کرتے تھے اس لیے یہ شرکا یہ بینات کیا کرتے تھے اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان وہابیوں کے پاس کئیسی توحید ہے کہ بات بات پہ ان کی توحید توڑ جاتی ہے الحمدللہ اب اہل سنت و جماعت کے پاس اتنی مضبوط توحید ہے اتنی مضبوط توحید ہے کہ وہاں بھی لاکھ کوشش کر لے وگر ہماری توحید کی مضبوطی میں کمی نہیں آتی ہے الحمدللہ اتنی دوس اور اتنی مضبوط توحید ہے ہمارے پاس اب چومنے کو یہ شرک کہتے ہیں چومنے کو یہ بیدات کہتے ہیں اگر چومنے کی وجہ سے تم نے اس درخت کو ڈھا دیا جو آثار رسول میں شامل تھا اگر چومنے کی وجہ سے تم نے اس جگہ کو گلڈوزر سے ڈھا دیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسینہ مبارک چاک کیا گیا تھا تو اگر یہ شرک ہے چومنہ یہ بیدات ہے چومنہ تو یہ ویڈیو دیکھو آل سعود کا جو بادشاہ تھا آل سعود لال دپٹہ والے اس کے ہاتھ کو جھک جھک کر کے چوم رہے ہیں نجدی مللاہو وہابی مللاہو مجھے بتاؤ کیا یہ بیدات نہیں ہے کیا یہ شرک نہیں ہے تو اب چلاو ان سب پر بلڈوزر نکالو ان سب کو سعودیہ سے اور نکال نکال کر سب پر بلڈوزر چلاو اور یہ تمہارا بادشاہ جو مر کے مٹی میں مل گیا ہے اس کے قمر پہ بھی بلڈوزر چلاو کہ اس نے دنیا میں شرک کروایا تھا اپنا ہاتھ چمعایا تھا وہ بھی جھک جھکا کر کے چمعایا تھا اس لئے ان سب پر بلڈوزر چلاو میرے سنی مسلمان بھائیوں یاد رکھو یہ آل سعود وہ بیداتی قوم ہے جس نے حجاج مقدس کا نام بدل کر عرب شریف کا نام بدل کر اپنے باپ داداؤں کے نام پہ سعودیہ رکھ لیا ہے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم موسیقا 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 می actor یا رسول سلام علیکم یا رسول سلام علیکم موسیقا سلام علیکم